سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وعلا کل من دعا بدعوته واستن بسنته واحتدى بهدیه إلى يوم این اما بعد سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک اللہم ایدنا بتاییدک یا رب العالمین محترم معزز حضرات زی وقار علماء اکرام ذمہ داران عظام بزرگو بھائیو عزیز نوجوانو اس وقت ہم لوگ جس اہم عنوان پر یہاں جڑے ہیں یہ عنوان کوئی لیٹ لینے کا عنوان نہیں ہے عام طور پر ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں ان مسائل کی اہمیت اور اس کی سنگینیت کو ہم اندازہ لگائے بغیر فیصلہ کر دیتے ہیں عام طور پر یہ فیصلے ہمارے صحیح دانستہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے جو لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں اس مسئلے کے نتائید سے واقف ہیں اس مسئلے کو آگے چل کر کیا شکل دیا جائے گا اور کیا اس کے اندر روح پھوکی جائے گی کس طرح سے اس مسئلے کو رکھ کر ہمیں استیصال کرنے کی کوشش کی جائے گی اس سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم لوگ بعض مرتبہ اس سے کنارہ کش اختیار کرنا شروع کرتے ہیں ایک بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ کہے مسلمان ہونے کی ایڈنٹی یہ کہے اسلام کی ایڈنٹی دو ایڈنٹی الگ الگ ہے یہ کہے مسلمان ہونے کی اور یہ کہے اسلام کے ہونے کی مسلمان ہونے پر تو حملہ سی اے یہ کے زمانے میں ہوا اور وہ اس بات کی کوشش کیے کہ ہماری ایڈنٹی مکمل طور پر ختم کر دی جائے اس وقت ہم لوگوں نے آواز اٹھائی اتحاد کا مظاہرہ کیا احتجاج کیا جو کچھ بھی کاروائیاں علماء کے طرف سے کی گئیں اس نے ساتھ دیئے اور باقائدہ الحمدللہ اس کی طرف توجہ دے کر کسی حد تک اس کو ہٹانے کی کوشش کیے اب وہ ساکت ہے اور جب بھی ہم لوگ خاموش ہوں گے وہ پھر دوبارہ رونما ہونے کا اندیشہ ہے اور آسام میں دیگر علاقوں میں اس پر عمل کرنا لوگوں نے شروع کر دیا آپ جائیے آسام کا دورہ کیجئے دورہ کرنے پر آپ کو پتا چلے گا وہاں کے مسلمان اس کی یہ یہ کے وجہ سے یہ نارسی کے وجہ سے کتنا پریشان ہیں ان پر کیسے کیسے حالات آ رہے ہیں وہ ہم یہاں اندازہ نہیں لگا سکتے یہ جو عنوان ہے یہ کہے اس مسلمانوں پر نشانہ مٹانے کی کوشش اور یہ اسلام کی نشانی مٹانے کی کوشش اب یہ لوگ ہندوستان میں جب دیکھتے ہیں قدیم مساجد قدیم خبرستان قدیم عیدگاہ قدیم درگاہ قدیم جتنے مسلمانوں کی نشانیاں یہاں موجود ہیں ان سب کا تعلق یہ ایک چیز سے ہے وہ ہے وقت وقت سے اس کا تعلق ہے وقت میں تین طرح کی پراپٹیاں ہیں توجہ سے اس بات کو سمجھنا یہ کوئی ترغیبی بیان نہیں کر رہا ہوں یہ کوئی ایسے ہی اصلاحی بیان نہیں کر رہا ہوں یہ احساس بیدار کرنے کے لیے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو یہ بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ تین طرح کی باتیں سمجھیں یہ ایک وقت بوڑ وقت بوڑ میں تین طرح کی پراپٹیاں موجود ہیں یہ قدیم پراپٹیاں جو مغلیہ سلطنت کے بازشاہوں نے یا دیگر راجہ اور مہاراجہوں نے جو کچھ مسلمانوں کو عطا کیا مسجد کی شکل میں خبرستان کی شکل میں عیدگاہ کی شکل میں تعلیمی درزگاہوں کی شکل میں یہ تمام شکلوں میں قدیم ہماری پراپٹیاں موجود ہیں اس پر بھی انگریز کے زمانے میں 1913 میں ایک ایکٹ بنا اس کی سیفٹی کے لیے اور پھر اسی کو مضبوط بنایا گیا 1936 میں تو ان کو مضبوط بنا کر وہ تمام قدیم جتنی پراپٹیاں بھی اس کو وقت بوڑ میں شامل کیا گیا وقت کے اعتبار سے شامل کیا گیا پھر اس کے بعد جس وقت انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کا ایک سلسلہ جاری ہوا جنگ آزادی کے شکل میں اس وقت میں بھگاتے 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 مکمل طور پر ہمارے بزرگوں کو جو کامیادی حاصل ہوئی مکمل ساڑھے تین سو سال محنت کے بعد ایک سال دو سال نہیں ان لوگوں سے بلان کر پوچھو آپ لوگ انگریز کو بھگانے کے لیے کتنے سال محنت کیے ان کے پاس نووٹ سال کی تاریخ ہے توجہ سے سمجھنا ونلی نائنٹی یئرس نووٹ سال کی تاریخ ہے اس کے علامہ اور کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن جب ہم سے آپ پوچھیں گے ہم بتائیں گے ساڑھے تین سو سال کی ہماری تاریخ ہے اس لیے کہ میرا عزیز بھائیو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے مسلمان حساس قوم ہیں سب سے زیادہ حساسیت سب سے زیادہ فعالیت سب سے زیادہ بیداری سب سے زیادہ ہشیاری اللہ نے مسلمانوں پتہ کی اور ہم عالمی تاریخ میں آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ سب سے زیادہ پتوہات پانے والی جماعت پتوہات پانے والے لوگ پتوہات حاصل کرنے والے وہ مسلمانوں کے بادشاہ رہیں ہیں الحمدللہ ان کے پتوہات کی یہ کلمبی تحریص کہیں اور ہماری حساسیت کو ختم کرنے کے لئے کوشش کی گئی وہ کس طرح سے کوشش کی گئی دیگر تمام چیزوں میں ہمیں مجھول کرا کر ہماری حساسیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور حالانکہ کسی بھی قوم کے پاس بار بار بیدار کرنے کی ترطیب نہیں ہے سوائے اسلام میں اسلام میں پانچ وقت کی اذان ہمیں ولل کرنے کے لئے بیدار کرنے کے لئے جگانے کے لئے اٹھانے کے لئے ہشیار کرنے کے لئے اکھٹا کرنے کے لئے استعمال کرنے کے لئے اتحاط پیدا کرنے کے لئے اور ہر اعتبار سے متفقر بنانے کے لئے اسلام نے جو نظام بنایا روزانہ پانچوں وقت ان کو متحد کیا کرو کیوں فجر کے بعد سے زہر تک کوئی مسئلہ پیش آئے زہر میں اس مسئلے کا حل کرو زہر سے اثر تک کوئی مسئلہ پیش آئے اثر میں اس مسئلے کا حل کرو اثر سے مغرب تک کوئی مسئلہ پیش آئے مغرب میں اس مسئلے کا حل کرو مغرب سے عشاء تک کوئی مسئلہ پیش آئے عشاء میں اس مسئلے کا حل کرو اگر عشاء سے فجر تک کوئی مسئلہ پیش آئے فجر میں اس مسئلے کا حل کرو اتنا متحد ہونے والی قوم پوری دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے اس کے باوجود سوتی ہوئی قوم جاگ اٹھیں جاگتا مسلمان سوتا ہے سم سے بڑے سوماری ہم ہو گئے ہیں اب یہ لوگ جس وقت ہمارا پورے جائداد راجہ مہاراجہوں کا بارشاہوں کا دیا ہوا ایک عیک کے تحت محفوظ کر دیا گیا جب آزادی ملی میں مختصر طریقے سے آپ کو بتاتا چلو جب آزادی ملی اس وقت میں ایک بڑی جماعت یہاں سے پڑوس ملک ہجرک کر کے چلی گئی اور جاتے وقت ان کے ساتھ کتنا ستم ہوا کیا ظلم ہوا کیا کیا ان کے ساتھ کیا گیا ہمارے اصلاف میں ان کو روکا جاؤ میں ہرگز مت جاؤ تم وہاں جاؤ گے وہاں بھی تم کمزور سمجھے جاؤ گے تم یہی کے پیدا ہوئے ہو یہی پر رہو ہاں تقسیم ہوا ہے تو جہاں کے وہاں کے باشندے ہیں وہی رہے یہاں کے باشندے یہی رہے ہمارے اصلاف ہرگز تقسیم کے قائل نہیں تھے کیوں انہی تمام باتوں کا اندیشہ رکھتے ہوئے کل آواز اٹھانے والا اٹھائے گا ہونا تو یہ چاہیے اگر تم پورے مسلمانوں کے لیے تقسیم کا تقسیم اگر لازم کر دیتے لکنوں تک تمام لکنوں تک تمام نارٹ انڈیا یہ سب کے سب پڑوس ملک میں شامل ہو جانا چاہیے تھا کوئی مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود محمد علی جنہ کی بات مان کر ایک بڑا مجمع چلا گیا اکادیر نے جب دیکھا یہ بات اب ہم سے حل ہونے والی نہیں ہے تقسیم ہو چکی ہیں لوگ جا چکے ہیں اب کرنا تو کیا کرنا فوراں دار علوم میں مشہورہ ہوا فرمایا وہاں کے ایمانی حالت کو وہاں کی ہمیت کو وہاں کے اسلام کو وہاں کے مسلمان کو تعلیم و تربیت کے لیے ایک جماعت کو یہاں سے روانہ کرنا چاہیے چنانچہ مفتی شفی صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ مفتی آزم ہند کو جو اس وقت میں مفتی حضید الرحمان صاحب مفتی ہند تھے اور یہ نمبر دو پر تھے ان کو تذکیر فرما کر فوراں پاکستان ہجرت کر آیا گیا یہ دو بندی ہیں تقی عثمانی صاحب کے والد رفی عثمانی صاحب کے والد ان کو اپنے بچوں کے ساتھ ہجرت کر آیا گیا حضرت یہاں سے وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک اتحاد اتفاق ایک دینی اعتبار ایک ماحول بنا الحمدلہ جو کاروائی آگے بڑی بڑھ گئی لیکن یہاں سے امرسر سے لے کر لاہور پہنچنے والی جتنی طرینیں تھی سب لاشوں سے بھر کر پہنچی خاک اور خون کتاب مشہور ہیں کبھی مل جائے بینڈڈ ہے وہ مل جائے تو آپ مطالعہ کرنا کتنا ظلم لوگوں نے کیا کتنی عورتیں ہماری چلی گئی کتنے بچے شہید ہو گئے کتنے نوجوان شہید ہو گئے ارے بھائی جتنی تعداد جنگِ آزادی میں شہید ہوئے اس سے زیادہ تقسیم کے موقع پر شہید ہوئے ہیں اس سے زیادہ تقسیم کے موقع پر شہید ہوئے ہیں لیکن اس تاریخ کو بیان نہیں کیا جاتا میرے عزیز بھائیو جب گئے نائنٹین پفٹی فائی میں جس وقت شروی کیا گیا جانے والے مہاجرین کی یہاں پر اولادیں یہاں پر اشتدار یہاں پر متعلقین یہاں پر متوصلین جنہوں نے ان کے گھروں کو محفوظ رکھنے والے سیفٹی کرنے والے دیکھ بھالی کرنے والے ان کی پراپٹی کے تھے ان کو ان کے حوالے کر دیا دیا اور بہت سارے وہ تھے نائنٹی پرسنٹ جن کا کوئی وارث یہاں نہیں تھا سب چلے گئے تھے تو کیا ہوا تو ان نائنٹی پرسنٹ لوگوں کی پراپٹیز کو پھر دوبارہ وقت میں شامل کیا گیا نائنٹی پرسنٹ یہ اتیا نمبر دو متروکہ ترکہ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ لوگ اس کو بھی وقت میں شامل کر دیا گیا دو نمبر تین مسلمانوں نے جو وقت کیا اپنے اعتبار سے جو یہاں کے پاس اندیں ہیں مسجد وقت کیے مدرسہ وقت کیے زمین وقت کیے یدگا وقت کیے خبرستان وقت کیے کس کے ایک لمبی فیرس یہ تین طرح کے اوقاف کی پراپٹیاں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں تو اس پر نائنٹی نائنٹی ید میں یہ قانون بنا ان سب کو ایک مرتب کیا جائے جب مرتب کرنے کا نمبر آیا توجہ سے بات سمجھنا پچاس پر آٹھ ہزار پچاس پر آٹھ ہزار پانسو ستر پر آٹھ پرپٹیاں ملی یہ سب مسلمانوں کے عقاق ہیں پچاس پر آٹھ ہزار پانسو ستر پر آٹھ پرپٹیاں ملی یہ سب مسلمانوں کے وقاف ہیں جب آزادی ہوئی تب کتنی تھی یہ ایک لاکھ سترہ ہزار کتنی تھی بولو بھائی یہ سب یاد رکھنا چاہیے خالی بمڑے ہمارے تو چاہیے فرق پڑتا ہے سنو پہلے سمجھو یہ ایک لاکھ سترہ ہزار پراپٹیاں تھی اور اس میں سے پچاس پر آٹھ ہزار سات سو پانسو ستر پر آٹھ پراپٹیاں ہماری ملی جب کاغذہ تلاس کیے جب کاغذہ تلاس کیے اس وقت پانچ ہزار نو سو سات پر تین پراپٹیاں جو کاغذہ ملی نائنٹی پرسن کے نہیں ملے نائنٹی پرسن جو کرنا تک کی بات کر رہا ہوں پورے ہندوستان کی نہیں ہم لوگ اس وقت کہاں ہیں بولو پورے ہندوستان کی بات ہندوستان آل انڈیا میں کریں گے یہاں تو ہم کرنا تک کی بات کر رہے نہیں کرنا تک جس وقت یہ پراپٹیاں ہمارے کاغذات ملی پتا چلا اس پر کیسز ڈالنے والوں نے ساتھ پر دو کیسز ڈالے گئے اب دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں چور کے ہاتھ میں چابی دیئے دیسا تمہارے گھر پر کوئی انگلی اٹھایا آپ آ کر پوچھیں گے کون جی وہ پوچھیں گے ازان ہوتا ازان دی دی جائے ازان اگر دینی ہوتا ازان دی دی جئے پھر ہم لوگ اپنے بات مقبل کریں گے بھر بغیر میک کے ذرا قریب تشیف لائیں جس وقت کیا بل رہا تھا ہاں جس وقت ہمارے لوگوں کو اس بات کی اطلاع ملی ہاں چیک میں ازان ہوتی رہے گی آپ حضرات سنتے رہے ہیں پھر میک لگائی جائے گی ازان کے بعد تو میں ہی آرش کر رہا تھا جس وقت ہم لوگوں کو اطلاع ملی تو ہمارے اکابر نے اسے بچانے کے لیے گئے دیکھیں ایک تصور کیجئے آپ کے گھر پر حملہ ہو آپ اس کا رد کریں گے رد عمل خبرستان پر حملہ ہو خبرستان کے ذمہ داران آئیں گے مسجد پر حملہ ہو مسجد کے ذمہ داران آئیں گے مدرسے پر حملہ ہو مدرسے کے ذمہ داران آئیں گے وقت پر جب حملہ ہو کس کو آنا چاہیے تھا بلو بے کس کو آنا چاہیے تھا وقت گوڑ کو آنا چاہیے وقف پر جب حملہ ہو وقف بوڑ کو آنا چاہیے وہ آ کر تدارک کرتے بے ہمارے عوقات پر آپ کون ہوتے حق جت لانے والے آپ کون ہوتے ہیں ملکیت بتانے والے آپ کون ہوتے ہیں قانون سازی کرنے والے جبکہ ہمارا وقف قانونی اعتبار سے پانچ مرتبہ جیسے میں نے کہا 1998 میں اصول بنا اسی طرح 2018 میں اس کو اور مضبوط بنایا گیا اس کو اور مضبوط بنایا گیا جب مضبوط بنا دیا گیا 2013 میں جب مضبوط ہو گیا تو پانچ مرتبہ جب عوقات پر اصول ذوابط غور و فکر اور تمام کی متحدہ طور پر فیصلہ ہو گیا پھر دوبارہ 2024 میں اعت لانے کی کیا ضرورت تھی 2024 میں اعت لانے کی کیا ضرورت تھی مسئلہ سمجھو جب انہوں نے یہ اصول لایا یہ ذابطہ لایا لانے کا مقصد کیا تھا لانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں جیسے میں نے شروع میں کہا ہماری ایڈی مٹانے کے لیے سی یہ یہ کہا اور اسلام کے ایڈی مٹانے کے لیے وف بوڑ پر خبزہ اب انہوں نے یہ کہا کہ جتنے وف بوڑ کے لوگ ہیں یہ سب کے ہاتھ گندے ہیں یہ سب کے ہاتھ گندے ہیں گندے ہاتھ والوں کے پاس ہم بندوں کا وقف نہیں دے سکتے انہوں کیا کہ بہت بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب دین کی بات ہو ازان پر بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہو تو بند کرنے کی ضرورت نہیں نماز پڑی جا رہی ہو تو بند کرنے کی ضرورت نہیں ذکر کر رہے ہو بند کرنے کی ضرورت نہیں ازان کی ازان کا جواب دینا باہر والوں پر واجب ہے اور ہم ازان ہی کے جواب کو دینے کے لیے اندر آ چکے ہیں مقصد ازان پر ہم ہیں فی الحال الحمدللہ بولو تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا جس وقت وقف بور پر انگلی اٹھی وقف کا ایک بندہ آگے آنے کو تیار نہیں الٹھا ہم لوگ یہاں پر تحفظ اوقاف میں ہیں وہ حرام خوراہ الیکشن نہ کر لے کوئی الیکشن نہ کر لے کوئی اب بوچو ان سے تم میں سے یہ قادمی کیوں نہیں آیا جس وقت وہ کا صادق سیو تھے میں نے یہ بات کہی کہ تم میں سے یہ ایک آدمی کیوں نہیں آیا اس لیے کہ اگر وہ آئے گا تو آ کر بولے گا تو کیا بولے گا اوقاف کی سیفٹی کے بارے میں بولے گا کل کا دن اس کا مالک بلائے گا ادھرا بھئی تو نوکر ہے میں مالک ہوں تو نے کیا کہا یہ کہا جو پراپٹی تو نے فلاؤں کو بیچا جو پراپٹی تو نے فلاؤں کو بیچا اس پراپٹی میں 10% کمیشن تو بھی لیا ہے واپس کر واپس کر سب کے ہاتھ گندے 90% گندے جس کی ان کی گندگی کا نتیجہ آج ہمیں بھوکت نہ پڑ رہا ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں عربی بتاؤ اوقاف کی پراپٹی کیا تمہارے باپ کی جاگرد ہیں تمہارے خاندان کی جاگرد ہیں تمہارے آبا و ازاد کی جاگرد ہیں تمہارے نسلوں کی جاگرد ہیں عربی یہ جاگرد تو مسلمانوں کی ہیں اور مسلمانوں کی جاگرد امانت ہیں اور تم لوگ عمیل ہو تم لوگ محافظ ہو تم لوگ نگران ہو تم لوگ رکھوالے ہو رکھوالہ خود چور بن جائے پھر اس کے بعد دوسرا انسان تو لا محالہ دخل بے گائی اسی لیے ان لوگوں نے جب سروے کیا سروے کرنے کے بعد جب سب کے حساب و کتاب میں گڑبر نظر آیا کہاں ان کو معذول کرو تیرہ لوگ جو وق کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور تمام اوقاف میں یہ اصول لکھا ہوا ہے جین کی پراپٹی ہیں جین والے محافظ ہوں گے مسلمانوں کی پراپٹی ہیں مسلمان محافظ ہوں گے اگر ہندووں کی ہیں ہندو محافظ ہوں گے اگر سکھوں کی ہیں سکھ محافظ ہوں گے سکھوں کے مذہب کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی اس میں نہیں ہوگا دوسرا مذہب آدمی اس میں نہیں ہوگا لیکن صرف مسلمانوں کے تمام تیس پر دو وقبور ہیں پورے ہندوستان میں تیس پر دو یا تیس پر چھے وقبور ہیں پورے ہندوستان میں سب کا حساب کتاب جب گڑبر نکلا تب جا کر انہوں نے کہا تمہیں لوگا نالا یا کھیں اس لئے کہ وہ دیئے ہی نالا یا کوئی کے ہاتھ میں ہمیں سب پوچھتا ہوں جب آپ وقبور کے خادم بن کر جا رہے تھے جناب ذرا مجھے جواب دیجئے آپ جب جا رہے تھے جاتے وقت آپ کو پچاس کروڑ خرچ کر کے بڑا بننے کی کیا ضرورت تھی پچاس کروڑ خرچ کر کے جو آپ بڑے بنے ہیں اس کا مطلب کیا پچاس کروڑ خرچ کر کے میں بڑا بن رہا ہوں پانسو کروڑ حاصل کرنے کے لئے سافتا بات ہے نا بھئی الیکشن میں جو بھی کھڑتے ہیں جتنا خرچ کرتے ہیں سو گناہ ریٹین لیتے ہیں ہزار گناہ ریٹین لیتے ہیں ایک بات تو یہ دوسری بات ان کے چیلوں نے توجہ چاہتا ہوں جس وقت ایک ایک بنتا ہے ذمہ دار بنتے ہوئے اس کو ایک علاقہ تو یہاں کا ذمہ دار ہے یہاں کا لیڈر ہے یہاں کا تو سرکاری آدمی ہے یہاں کا تو جو کچھ بھی تجھے عہدہ ہے وہ عہدہ دے کر بڑھا دیا جاتا ہے اب انہیں بیٹھتے ہی یہ دیکھے گا میری نسلیں پلے تک میں کیسے جمع کروں سات نسلیں دس نسلیں کمانی کی ضرورت نہیں اتنی پراپٹی میں کیسے جمع کروں اب جمع کرنے کے لیے اس نے جب نظر ڈالی یہ ایک بھی پراپٹی نہیں ہے کیوں سب جنہیں پوچھ کو چاٹ کو چلے گئے آزادی کے بعد جتنا مرحلہ سیونٹی فائیئرز کے اوپر کا جو گزرا ہے اتنے جتنے سرکاری لوگ آئے سب سب فینش کر دیئے فینش کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا اب ہاتھ ڈالیں تو کہاں ڈالیں ڈیفنس پر ہاتھ ڈالیں گے ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گے نمبر ایک ریلوے پر ہاتھ ڈالیں گے ہمارا خاندار ختم ہو جائے گا اور ہمارے اوپر ہزاروں کیسز ڈالیں گے تیسے نمبر پر افواہ اڑا دیا خواہ بخواہ اوقع کی پراپٹیاں ہیں تیسے نمبر پر اوقع کی پراپٹیاں ہیں تیسے نمبر پر اوقع کی پراپٹیاں ہیں تیسے نمبر پر یہ بلکل غلط ہندوستان میں تین مندریں وہ ہیں توجہ ہندوستان میں تین مندریں وہ ہیں جن مندروں کے پاس پورے ہندوستان کی اوقاف کی جتنی پراپٹی ہے اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ ہے صرف تین مندیروں کے پاس اب اس کو تو چھڑنے کو کوئی تیار نہیں اس کو تو بولنے کوئی تیار نہیں اس کو تو ہم چھڑے بھی نہیں سکتے کیوں ہری ایک کے اوپر ایک ناپ بیٹھا ہوا ہے وہ پانچ سر کا ناپ دیکھ رہے ہیں ناپ لوگ پانچ سر سات سر ناپ بیٹھ کوئی نہیں اب اس میں جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتے اب کریں تو جا کریں سب سے زیادہ معصوم لوگ کون ہیں بولو آؤ کا تو آتے نہیں جاؤ کو تو جاتے نہیں بیٹھے کو تو بیٹھے نہیں کھجلی ان کو ہمیشہ آپ نے ضرورت ہے چاپی لکھا آنگے پانکھا لکھا آنگے یہ شوگ جو حرکتہ جو کر رہی نا ہمیں اسے یہ حرکتہ ختم کرنے کے واسطے چاہے ہیں شوگ مہنان سجاج صاحب مجد زلوہو ایک بات کہنے لگے عربی اس وقت یہ لوگ جو آ رہے ہیں اور یہ ایک ڈاکومنٹری ہیں 2014 سے 2024 پورے ہندوستان میں 116 ہنگا میں ہوئے ہیں 116 دنگے فساد 116 لڑائیاں 116 حضامات اگر تم غور کرو ہر چار مہنے کوئی ایک پریشانی ہر چار مہنے کوئی ایک پریشانی ہر چار مہنے کوئی ایک پریشانی کیا مصیبت ہو گئی ہے بھئی اب یہاں جو پریشانی ہے یہ کوئی معمولی پریشانی نہیں یہ جیسے میں نے بتایا ہندوستان میں اسلام پرانا ہے کیا دلیل تو آپ جا کر بتائیں گے خبرستانوں کو آپ جا کر بتائیں گے درگاہوں کو آپ جا کر بتائیں گے مسجدوں کو دیکھ لو کیرلا کی وہ مسجد 1400 سال پرانی تو اکھ لو وہاں کی مسجد 1200 سال پرانی دیکھ لو یہاں کی مسجد 1100 سال پرانی دیکھ لو وہ درگا 800 سال پرانا اور یہ درگا دیکھ لو 700 سال پرانا عربی یہ سب پیش شرحید نہیں کریں گے ہم ہم اپنی حجت ہم اپنی دلیل ہم اپنی بات جو ٹھوس کے ساتھ پیش کریں گے وہ تمام عمارتوں کو گفت کی پرات پٹیوں کو بتا کر ان لوگوں نے یہ سوچا یہ چیزہ رہے تو اتنا تمہیں لوگاں ہنگلیاں دکھا تین سو جس طرح بابری مسجد پر یک بار حملہ کر کے دیکھ لیا زیادہ دمدرود ان کے اندر نہیں ہیں انہوں ذرے دنہ جانے کے بعد بھول جائیں گے نصیح منصیح ہو جائے گا سکس دسمبر کو ان کے خواب و خیال میں بھی وہ باتیں نہیں رہیں گی اسی طرح دوسری مسجد پر حملہ کیا اب تیسری مسجد پر حملہ کر رہے ہیں سنبھل کے جامعہ مسجد آپ کو یہ بات بتا دوں جب یہ قانون پاس ہو جائے گا پاس ہونے کے بعد پریویٹ پراپٹیاں بھی وقت میں آپ کو شامل کرنا پڑے گا اور وہاں چالیس اصولیں ان لوگوں نے قانون میں اضافہ کیا چالیس میں چودہ ڈینجرس ہیں چودہ میں تین ویری 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 ڈینجرس وہ تین میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں نمبر یہ واف بورڈ کی کمیٹی میں صرف تین مسلمان ہوں گے اس کے علاوہ سب جس کو حکومت سرکاری سرکار تیہ کرے وہ ذمہ دار رہے گا تین مسلمان ہوں گے حالانکہ ترطیب کیا ایک ایمٹی ہو ایک ایمیلے ہو یا ایمیلسی ہو دو عورتیں ہو دو مولوی ہو ایک شیاء کا ایک سنی کا اور بقیہ جو ممبر ہوں گے ساتھ وہ سب کے سب الیکشن سے آئیں گے یہ ترطیب ہے اس ترطیب میں کیا کیا صرف تین مسلمان ہوں گے بقیہ سب غیر ہوں گے اور وہ غیر کون مسجد کا ذمہ دار ان غیروں میں کسی ایک کو کہا جائے گا پورے کرناطک کے خبرستان کے ذمہ دار تمہیں پورے کرناطک کے درگاہوں کے ذمہ دار تمہیں پورے کرناطک کے ان کا تمہیں ان کا تمہیں یہ سب یہ اب یہ لوگ آ کر مسجد کا سردہ کریں گے یہ کہے کوئی سا وہ کہے کوئی سا جب وہ آئیں گے تمہاری کمیٹی بھی نہیں رہے گی تمہیں لوگ آن کون بھی صدر سب بستر خالے کرو یہاں سے کون بھی صدر بھی نہیں سیکریٹری بھی نہیں بدر بھی نہیں حجر بھی نہیں نکلو یہاں سے سب کو نکال دیں گے نکال کر اپنا معتمد علی انسان کو تائی کریں گے مسجدوں میں میں یہ بات ایک ہفتہ پہلے پندرہ دن پہلے بتایا فوراں جو میں نے بتایا بحمد اللہ تعالی اسی بات کو چھتیز گھڑ چھتیز گھڑ کا فیصلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں فیصلہ کیا ہوگا مسجد میں ہماری اجازت کے بغیر خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے یہ کون اغیار ہے چنانچہ وقبورد کا نام نیحاد مسلمان اس کا نام سلیم نام نیحاد مسلمان اس نے کیا فیصلہ سنایا وقبورد کے طرف سے سلیم راج ان کا چیلہ ان کا میں جیسے کہا نہیں انہیں بڑا چور کو تھی نہیں چھوٹا چور چھوٹے چورا یہ جلے بھی آتے نہیں یہ جنہ بھی نہیں آتا کیا اس نے فیصلہ سنایا سنو چھتیز گھڑ میں ایمہ کو خطبہ سے قبل اجازت لینے کا حکم یہ کب کی بات بول رہا ہوں کب کی بات بول رہا ہوں بھئی پیر کا دین پیر کب گزرا اٹھارہ نومبر ٹوٹوزنٹونٹی فور اٹھارہ نومبر ٹوٹوزنٹونٹی فور کا فیصلہ سنو وقبورد کا نام نیحاد مسلمان نے کیا کہا مسلمان اپنی مسجد میں خطبہ جو خطبہ دیں گے وہ اجازت لے کر دیں گے نمبر دو ریاست کے فقبورد کا انتہائی خطرناف غیر آئینی قانون ایمہ کو بی جے پی حکومت کی شان میں قصیدہ پڑھنے کی ہدایت بی جے پی حکومت کی شان میں قصیدہ پڑھنے کی ہدایت حکوم پر عمل نہ کرنے والے ایمہ کے خلاف یہ فیعار کی ڈھم کی یہ کب کی بات بول رہا ہوں یہ ابھی بالپاس نہیں ہوئی بالپاس ہونے سے پہلے یہ نتیجہ اگر بالپاس ہو جائے تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے مساجد ہماری نہیں رہی خان خواہیں ہماری نہیں خبرستان ہمارے نہیں عدگاں ہمارے نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان کی پراپٹی پر ہمارا کوئی حق نہیں رہے گا اسی لئے یہ آواز مسلم پرسنل لاکھ کے طرف سے اٹھائی جا رہی ہے اگر تو نمازی ہے چاہے وہ آٹھ کو آٹھ آتا ہو آٹھ کو آٹھ آتا ہو مسجد کی فکر کر اگر تو نمازی ہے مسجد کی فکر نہیں حضرت میں جمعہ آٹھا نہیں عید کو چاہتا ہو اگر تو عید کی نماز پڑھنے والا ہے عیدگاہ کی فکر کر نہیں حضرت میں عید کو بھی نہیں آتا پھر کب آتا ہے بس لوگ ہوتے ہیں مسجد کو نہیں آتا درگاہ کو جا دی درگاہ کی فکر کر نہیں وہ بھی نہیں آتا تو اس سے یوں کہا جا رہا ہے تو پھر مر کر تو خبرستان کو جائے گا مر کر خبرستان کو جائے گا تو خبرستان کی فکر کر اسی لیے یہ اعلان لگا ہے یہ اعلان کیا جا رہا ہے چوبیس تاریخ کو ہونے والا احتجاج کو کوئی معمولی مت سمجھو اگر تم نے اسے احتجاج کیوں کیو آر کور یہ سب تمہیں لوگا احساس بنا بنا کو دالے سو اس کی کوئی حیثیت نہیں کہنے والوں نے کہا کہا نہیں مسلمان اپنے احساس کو کیو آر کے ذریعے سے بتایا تھا اگر تم نہیں مانتے ہماری جماعتیں سڑک پر اتا اتر کر بتائیں گی کہ ہم نے اس ترمیمی بل کو قبول نہیں کیا ہم نے اس ترمیمی بل کو قبول نہیں کیا ہم اس کے رد کرتے ہیں اس کے رد کرتے ہیں اس کے رد کرتے ہیں پہلے رد ہونے دو انشاءاللہ بعد میں یہ حرام خوروں کو چاہ دیکھنا بعد میں دیکھ لیں گے یہ حرام خوران کی وجہ سے تحضیت ہوا وہ حرام خوروں کو چاہ دیکھنا وہ بعد میں دیکھ لیں گے پہلے اسے رد ہونے دو پہلے اسے رد ہونے دو پہلے اسے رد ہونے دو اگر رد ہو جائے پھر انشاءاللہ ہماری پراپٹیاں جو ہمارے اسلاف کی ہیں ہمارے اکابر کی ہیں امت مسلمہ کی ہیں انشاءاللہ امت مسلمہ اس کے محافظ بنے گی اللہ تعالی اسلام کو یعلو ولا یعلا اللہ کا نام ہمیشہ بلند رہے گا کبھی زیر نہیں ہوگا اس لئے میرے عزیز بھائیو سب سے گزارش کرتا ہوں اس کی سنگینیت کو سمجھیں کہ کتنا اہم یہ آ کر انوان ہے اس کو ہم غفلت سے نہ لیں اس لئے میں کہتا ہوں تحفظ شریعت کا اگر درد رہے گا تو تحفظ اوقاف کا بھی درد رہے گا اس لئے دونوں کو جوڑا گیا جو شریعت کا درد رکھنے والے ہیں وہی اوقاف کا درد رکھنے والے ہوں گے جو شریعت کا درد نہیں ہے ان کا اوقاف کا بھی درد نہیں ہوگا اس لئے میرے بھائیو اس وقت ہم سب ہندوستان میں سر گنے جاتے ہیں تو وہ سر کے اندر کی کھوپڑی وہ اس کے اندر کا بھیجا اس کے اندر کی سمجھداری اس کے اندر کا فہم وہ سب گنا نہیں جاتا پاغنا وارڈ دیئے کو تو بھی اکچ دانیشور وارڈ دیئے تو بھی اکچ پیشنٹ وارڈ دیئے کو تو بھی اکچ داکٹر وارڈ دیئے کو تو بھی اکچ ملازم وارڈ دیئے تو بھی اکچ اس کا اجمان مالک ورد یہ تو بھی ایک اچ یہ ایک نمبر ایک ہی شمار کیا جائے گا اور وہ لوگاں کیا چاہتے ہیں ہم نہ دانیشور ہم بومنے ہمارے رہے ہیں دانیشور سمجھدار لوگ سمجھدار پارٹی کو ورد دے رہے ہیں وہ لوگ کیا چیتے ہیں ہمارے پاس پاغلہ ہی اقل مندہ کی ضرورت میں کیوں ہمارے پاس گیتی کا شمار ہے سمجھداروں کا شمار نہیں ہے وہ اسے پاغلوں کی جماعت ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اسی بنیاد پر وہ جیت رہے ہیں اقل مندہ کی وجہ سے نہیں اگر تم دنیا کو ہندوستان کو کھڑا کر لو پوچھو اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ اے سمجھدار وہ تم الگ ہو جاؤ مخالفت کرنے والے تم الگ ہو جاؤ تائیس کرنے والے تم الگ ہو جاؤ جو لوگ ان کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ سوینٹی پرسنٹ ہیں جو لوگ ان کو ساتھ دینے والے وہ تیتی پرسنٹ ہیں اس کے میں ارس کرنا چاہتا ہوں یہاں کسے گنا جاتا ہے سر یہاں سر اور سر بھی موشمار ہوگا جو ٹوپی کے ساتھ ہوگا بغیر ٹوپی کا سر انہیں کونتے بھی میڈیا والا رہے گا انہیں کونتے بھی سموسا بیشنے والا رہے گا انہیں کونتے بھی پانی پنی والا رہے گا انہیں کونتے بھی سروے کرنے والا رہے گا ایسا سمجھ جاتی توپی کے ساتھ سر لائیں گے انشاءاللہ بھئی لاؤ گے انشاءاللہ کہاں لانا خود دو سب کو دو خبرستان چلے نیج دی خود دو سب کو دو خبرستان نہیں کہاں آنا بولیو جناب خادریہ کو آنا ہے اور وہاں کی کیپاسٹی دید لاکی چھے سو یہاں سے لے کر میکری سرکل تک گدر سے لے کر السور تک ڈائیں بائیں آئے پیچھے سب جوگوں کو بلاک کر کے باقیدہ وہاں پر ہمارے لئے بیٹنے کا نظم بنایا جائے گا آپ لوگ حسیرہ حسیر ساتھ لے لیں مسلح ساتھ لے لیں پانی ساتھ لے لیں اور آپ کے لئے گلکوز وغیرہ ہوتے ہو ساتھ لے لیں اگر کوئی پیشنٹ ہیں اسے کیا کہتے ہیں شگر وہ لوگ اپنا بسکٹ ساتھ لے لیں وہاں آ کر دکان آج لینا بھئی دکان آج کھولنے کو مہلا کیا جی وہ مہلا کیا وہ آرہیں سوالہ وضو خالی اثر سے مغرب تک بچانے کے لیت سے آؤ فل خالف آئے تو وضو ٹکتا دیں توڑن لگ نکل جاتا ہے اس لئے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں ذرا اثر سے مغرب کیوں کیوں کہا رہو اثر سے مغرب بے اثر کو بھی جلسہ شروع ہوگا مغرب میں ایک نماز پڑھی جائے گی یہ دو وقت میں تمہیں وضو اگر ٹکا لیے اشاعت تمہیں گھر میں بھی آپ کو پڑھ لے سکتی انشاءاللہ ٹھیک ہے بھئی اس شاعت تمہیں گھر میں بھی آ کر پڑھ لے سکتے ہو کوئی مستانی وضو کا وہاں پر اشتماعی کی طرح انتظام سب نہیں رہے گا اس لئے میں عرض کرنا چاہتا ہوں باٹل آپ لے لیں پانی اپنے ساتھ پارکنگ آپ کو دور کرانی ہوگی وہ اس کا سب انشاءاللہ آپ لوگوں کے اطلاع مل جائے گی دور کھڑا کر کے پیدل آئیے اللہ سے یہ کہتے ہوئے آئیے یا اللہ جو قدم ہم بڑھا رہے ہیں اس قدم کو تو پارلیمنٹ تک پہنچا دے اس آواز کو پارلیمنٹ تک پہنچا دے مسلم پرسنل اللہ والوں نے کرنا تک کا انتخاب اسی لئے کیا کہ جس وقت انگریز آیا سب سے پہلا نعرہ ٹیپو سلطان نے یہاں سے لگایا تھا یہ نعرے کی وجہ سے انگریز کی نید حرام ہو گئی تھی آج بھی اسی انگریز کا اسی انگریز کی حرام کی اولاد جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس اولاد کے دلوں میں بھی اگر تم حیپت بڑھانا چاہتے ہو پھر ٹیپو سلطان کے آواز کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور اسی مٹی کے باشندوں کو جوڑا گیا ہے تم آواز نکالو پہنچانے والی ذات کس کی کریں گے انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَاقْرُدَّوَا الحمدللہ بھئی آسف علیہ صاحب آسف علیہ صاحب آسف علیہ صاحب تو اس وقت میں ہمارے اس انوان کو منجھے رضا رکھتا کچھ بات ہی کہتی گئی ہیں ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں ہمارے جنمیان حضرت بولانا زہیر احمد صاحب رشاہید دامت برکاتوں موندوز امام الفتی حضرت سے بنائش کرتا ہوں حضرت چند باتیں فرما کر خوشکریہ اشاناللہ کیا سا پتا کہیں گے پھر آسف علیہ صاحب آسف علیہ صاحب آسف علیہ صاحب آسف علیہ صاحب شکریہ